ترکی سے جو خبر آئی ہے وہ بڑی دلچسپ آئی اور وہ یہ کہ رجب طیب اردوغان جو کہ جن کی حکومت ہے اس وقت ترکی میں ان کو بلدیاتی انتخاب میں دھچکہ پہنچا ہے شامی صاحب یہ بڑی دلچسپ یعنی کہ سٹوری ہے کیونکہ کہا یہ جارج ان کی اوپوزیشن ہے ریپبلیکن پیپلز پارٹی اس نے ستر سال کے بعد یہ کامیابی حاصل کی ہے دیکھئے طیب اردوغان جو ہیں آئی اشروں سے اب ترکی کو لیڈ کر رہے ہیں بلکل وزیر آزم رہے صدر رہے پھر آئین میں ترمیم کی صدر کو با اختیار بنایا ریفرینڈم جیتا دیکھیں ایک اور انہوں نے ترکی کو کہاں سے کہاں پہنچا دی اس طرح دیکھیں روس میں جو پیوٹن ہے بلکل وہ صدر رہے پھر وزیر آزم رہے پھر صدر بنے اب بیچ سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا وہ لیڈ کر رہے ہیں اور روس کو انہوں نے ایک بڑا طاقتور ملک بنا دیا تو ایک تسلسل دیکھیں لیڈرشپ کا یہ بھی تو کمال ہے نا ہمارے ہاں تو دو سال کوئی کاٹ نہیں پاتا اور ایک آتا ہے دوسرے کی دوسرے کی دھرے پہ پانی پھیر دیتا ہے پھر اب توقع لگا کے بیٹھے ہیں ہم تو بڑی طاقت بن جائیں گے لیکن سر ہم پوٹن سے تو کمپیر نہیں کر سیتے ہیں میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جہاں تسلسل جمہوریت بھی ہے تسلسل بھی ہے لیڈرشپ جو ہے اب جو ان کو سیٹ بیک ہوا ہے ان کی پارٹی جو ہے بڑے شہروں میں الیکشن ہاری ہے انہوں نے کہا ہم اس کو اب ایک یعنی لما فکریہ ہوگا ترننگ پوائنٹ کے طور پر ترننگ پوائنٹ ہے اب غور کریں گے جائے ترنے گے اپنا اعتصاب کریں گے ہمت نہیں ہاری ہے آپ دیکھیں ہماری جمہوریت کیسی ہے جہاں بندیاتی اداری نہیں ہے ہماری جمہوریت اوپر لٹک رہی ہے درخت میں ایک حجور پر لٹکی ہوئی ہے جڑے ہی نہیں ہے بندیاتی ادارے بننے نہیں دیتے بلکل ان کی چلے نہیں دیتے تو جمہوریت کیا ہوگی پھر اور ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ اس پر قائل ہی نہیں ہے بندیاتی اداروں کو کام نہیں کرنے دیتے ان کو اختیار نہیں دیتے تو یہ بار بار ہماری جمہوریت ڈکٹیٹر دیتے ہیں جب بھی وہ آتے ہیں وہ دے دیتے ہیں ہم نے تو ایک تماشا بنایا ہوا جمہوریت کے نام پر تو برحال وہاں بندیاتی ادارے یہ میر بنے تھے پہلے استمبول کے اور وہاں سے پھر ان کی کارکنگی جوتی انہوں وزیراعظم بنے صدر بنے لیڈ کیا ترکی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا بلکل